موکی منتری موکی منتری موکی منتری موکی منتری موکی منتری موکی منتری پر صفائی بھی دی اس کا اچھا اثر آم جن مانوس پر جائے اور کس طرح سے مجھا گھرانے لگا کہ بھائی یہ سی بی آئی کے ہیں یہ کیا ہیں ہم نے یہ تو نہیں کہا کہ جی ڈی ہوں کے سامنے یا میرے سامنے سپسٹ کردینا چاہی ہم نے تو کہا آم جنتہ کے سامنے سپسٹ کردینا چاہی ڈر ہو گیا تھا کہ کہ جی ڈی اور کانگریس سکینے تو نہیں چناؤں لڑنے جا رہا تو انہی سے بیٹھے بیٹھے اور اعلان بھی کہتا کیا کہ ہم جہر کا گھوٹ پینے کو تیار یعنی ہم جہر ہیں اور پنگوٹے کی بات لوگ کرتے ہیں اور بیہار کے اور بہت لوگوں کو بھرم رہتا ہمارے چند پڑھے لکھے اور کولم لکھنے والوں کو بھی بھرم رہتا بیس کو لے کر کے ماس بیس کاسٹ بیس نہیں ہوتا نتیش کمار نے جب مہاگڑ بندن سے الگ ہونے کا فیصلہ کیا تھا تب ان کی پیشانی پر بل ضرور نظر آیا تھا آیا کے سامنے آئے تو آتما وشواس سے بھرے ہوئی آر جیڈی مکھیا لالوی آدف کو 2010 ویدان سوا چناؤں کی یاد دلاتے ہوئے نتیش نے انہیں اہنکار نہ پالنے کی نصیحت بھی دی ہم نے یہ کر دیا ہم نے وہ کر دیا اور کیا کر دیا 2010 کا پرینام سب کے سامنے ہے اب تب جب یہ پاتوان جیلی اُدھر تھے اب پاتوان جیلی ادھر ہیں نتیش تمام دلیلوں کے ذریعے یہ ثابت کرتے رہے کہ انہوں نے مہا گٹھ بندھن کے ساتھیوں سے نبھانے کی بہت کوشش کی اگر ساتھ چھوڑا ہے تو اس کے پیچھے مکمل وجہ بھی ہے اور آپ کو کوئی چیز منجھوڑ ہی نہیں یا پسند ہی نہیں ہے ہماری کوئی بھومی تک پسند نہیں تو میں نے پہلے بھی کار ہم سریوگی ہو سکتے ہیں فالوور نہیں ہوں گے نتیش کمار نے بی جے پی کو اپنی سرکار کا پارٹنر ضرور بتایا ہے لیکن انہوں نے ساف کر دیا کہ اپراشوپتی چناؤں میں وہ ویپکشی پارٹی کے امیدوار گوپال کرشنگاندھی کو سمرتن دینے کے اپنے کمیٹمنٹ سے پیچھے نہیں ہٹیں گے مہا کڑ بندر میں مہا بھارت مچنے کے بات سے ہی نتیش میڈیا کے سوالوں سے بچتے آ رہے تھے لیکن جب میڈیا کے سامنے آئے تو پورا ہوم ورک کر کے آئے موڈی کی تعریف کر کے انہوں نے بی جے پی کھیمے کو خوش کر دیا تو پراشوپتی چناؤں میں وہ ویپکش کا ساتھ دینے کے بعد سے سندیش بھی دے دی نتیش کبار کے جے شررام کے نارے لگاتے وقت بھول گئے تھے کہ مولانا اس پر خوش نہیں ہوں گے اس پر شاباسی نہیں دیں گے مسلم منتری کے موہ سے جے شررام کا نارا مولاناؤں کو حضم نہیں ہوا پہلے پھتوہ جاری ہوا پھر نتیش کمار کے گھر پر جیڈیو علپسنکھیک پرکوشت کی بیٹھک میں مولاناؤں نے گدر مچا دیا خوشید عالم نے لاکھ صفائی دی بیہار کے بکاس کی دعائی دی لیکن مولانا ٹس سے مس نہیں ہوئے حالات دیکھتے ہوئے خود بیہار کے مکھیا نتیش کمار نے خوشید سے مافی مانگنے کا حکم دے دیا ویروت برتادے خوشید احمد کے تیور ڈھیلے ہو گئے مافی مانگ کر انہوں نے اس بوال سے اپنا پنٹ چھڑایا یہ بیواد اس سمجھ شروع ہوا جب 28 جولائی کو بیہار ویدھان سبھا میں نتیش بی جے پی گڑ بندھن نے وشواس مت جیتا تھا جیڈیو نتا خوشید احمد کچھ زیادہ ہی خوش ہو گئے جوش میں جیش رام کے نعرے لگانے لگے جس کے چلتے وہ اسلامی سنگٹنوں کے ریڈار پر آگئے امارت شریعہ کے قاضی مفتی سحیل احمد قازمی نے ان کے خلاف فتوہ جاری کر دیا اس فتوے میں مفتی نے کہا جو مسلمان جیش رام کا نعرہ لگائے اور یہ کہے کہ میں رحیم کے ساتھ رام کی بھی پوجا کرتا ہوں میں بھارت کے سب ہی دھارمک سنستانوں پر ماتھا ٹیکتا ہوں ایسا وقتی اسلام سے خارج اور مورتت ہے اس کی پتنی اس سے نکاح سے باہر ہو گئی ہے ایسے وقتی پر دوبارہ ایمان قبول کرنا وہ استغفار کرنا آوشک ہے جب تک وہ دوبارہ ایمان قبول نہ کرے دوبارہ نکاح توبہ اور استغفار نہ کرے تب تک کسی بھی مسلمان کا ایسے وقتی سے کسی بھی پرکار کا سمبند رکھنا اسلام میں جائز نہیں ہے ایسے وقتی کے فتنے سے خود بھی بچیں اور مسلمانوں کو بھی بچائیں مفتی نے خرشید احمد کو نہ صرف اسلام سے خارج کر دیا بلکہ ان کا نکاح بھی خطرے میں ڈال دیا وہ نکاح بھی ہے کہ وہ اسلام کے دائرے سے نکل گئے اب وہ مسلمان کے صف میں نہیں رہے جب اسلام کا انکار کر دیا نکل گئے وہ تو وہ مسلمان بھی نہیں رہے اور ان کی بیوی بھی ان کے نکاح میں نہیں رہی جب تک پھر دوبارہ وہ توبہ استغفار نہ کریں اللہ سے معافی نہ مانگیں دوبارہ ایمان قبول نہ کریں دوبارہ نکاح نہ کریں اپنی بیوی سے اس وقت تک پھر وہ مسلمانوں کے حکام اس پر نہیں لگ سکتے ہیں فتوہ جاری ہونے کے بعد بھی خرشید احمد جائش رام کے نارے لگانے پر ترک دیتے رہے خرشید احمد نے بہت گلاتی ماری لیکن ان کی ایک نہ چلی انہوں نے فتوے کے سامنے سرینڈر کر دیا معافی مانگنے کے بعد امارت شریعہ پہنچے جہاں انہوں نے شہادت کلمہ پڑھ کر اسلام میں واپسی کی یہی نہیں انہیں اپنی شریعہ کے حیات سے دوبارہ نکاح بھی کرنا پڑا رویت سنگھ پٹنا آج تک اور اب خبر بی جے پی کے راشترے ادھک شاہ عمد شاہ کے پچھلے دنوں گجرات کانگریس میں بھگدال مچانے کے بعد عمد شاہ جب لکنوں پہنچے تو وہاں بھی انہوں نے بھگدال مچا دی سماج بادی پارٹی کے دو اور بہجن سماج بادی کے ایک ایمیل سی نے بی جے پی کا دامن تھام لیا یہ بی جے پی کے میجک مین نہیں بلکہ میگنٹ مین ہے جس راج میں بھی یہ پہنچ جاتے ہیں وہاں کے راج نیت میں دھما چوکڑی مچ جاتی ہے دوسرے پارٹی کے نیتہ ودھائک ان کی طرف کھچے چلے آتے آپ خود دیکھ لیجئے عمد شاہ جب لکنوں پہنچے تو کیسے بی ایس پی اور سماج بادی پارٹی کے تین تین ایمیل سی بی جے پی کے کھے میں میں آگئے بکل نواب سماج بادی پارٹی چھوڑ کر بی جے پی میں شامل ہوئے ایمیل سی اشون سنگھ بھی اخلیش کی سائیکل سے اتر گئے جبکہ لمبے وقت تک ہاتھی کی سواری کرنے والے جہویر سنگھ بھی بی جے پی کے ساتھ آگئے امیت شاہ کے ساتھ آتے ہی بکل نواب ہرے رنگ کی ہریالی بسر گئے اور بھگوہ رنگ میں رنگ گئے ان کی پارٹی کی سرکار نے کبھی ایودھیاں میں کار سیوکوں پر گولیاں برسوائیں تھی لیکن اب بکل نواب مندر کے لیے چندے کی بات کرنے لگے ہیں ہم نے کہا مہیں مندر بننا چیئے ایودھیاں مہیں مندر بننا چیئے بنے گا تو دس لاکھ روی ہم دیں گے رام لیلے کے مہت چڑھائیں گے کیوں نہیں کریں گے امید شاہ کے لکنو پہنچنے سے پہلے ہی سماجبادی پارٹی کے دو ایمیل سی ٹوٹنے کی خبر فیل گئی تھی اکھلیش یادب نے امید شاہ پر نشانہ بھی سادھا تھا کئی ساتھی ہیں جنہیں صدن میں پہنچنا ہے سمیہ سے پہلے وہ جان بوچ کر کے کچھ ایمیل سیوں کو فصلہ کر کے اور انہیں کچھ سمجھا کر کے اپنا ساتھ کرنا چاہتے ہیں جس سے جنتا میں انہیں جانے کا موقع نہ ملے اس سے پہلے گجرات کے چھے کانگریسی ویدھائکوں کو امید شاہ بی جے پی میں لا چکے ہیں امید شاہ کی اس کلہ سے گھبرائی کانگریس نے اپنے چوالیس ویدھائکوں کو بینگلورو میں پکنک منانے بھیج دیا ہے لکنو سے کمار ابشک کے ساتھ آج تک بھی ارو راجستان بار سے زبردست پریشان ہے اور راجستان میں یہ بار دراتی ہے کیونکہ زندگی پانی میں ڈوب رہی ہے لوگ کھانے کے لیے ٹک ٹکی لگائے آسمان پر دیکھ رہے ہیں تاکہ انہیں کچھ رہاحت مل جائے مکہ مندری و سندھرا راجے نے پربھاوی طلاقوں کا دورہ کیا ہے لیکن راجستان کی بار دراتی ہے راجستان کے کئی زلے سمیں بری طرح سے بار سے پربھاویت ہے یہ جل پرلے ہی تو ہے جس سے لوگ ترہی ترہی کر رہے ہیں قدرت موسل ادھار دباہی برسا رہی ہے اور سیلاب بربادی بندر بہ رہا ہے یہ دیکھئے کیسے ریلوے انڈر بریج کے نیشے پورا ٹرک ڈوبا ہوا ہے یہ دیکھئے پوری حویلی سیلاب سے لبالب ہو رہی ہے دیش میں آئی بار سے ایک گورے بھی پریشان ہے اور یہ بھی دیکھئے سیلاب بل کو ہی اپنے ساتھ بہا لے گیا سکول ڈوبا ہے ٹرین کی پٹری ڈوبی ہے جانوروں کو تو بچانا مشکل ہو رہا ہے اب زرہ ہیلیکاپٹر سے لی گئی ان تصویروں کو بھی دیکھی کیسے گاؤں کے گاؤں ٹاپو بن گئے ہیں لوگ گھروں میں فسے ہوئے ہیں فسلیں تباہ ہو چکی ہیں اور بار میں فسے لوگوں کو ہیلیکاپٹر کے ذریعے کھانے پینے کا سمان پہنچایا جا رہا ہے راجستان کے کئی زلے اس سمیں بری طرح سے بار سے پربہاویت ہیں رول علاقہ جو پوری طرح سے جل مگن ہے یہ بری طرح سے پربہاویت شیطر ہے یہاں پر پچھلے قریب سات دنوں سے لوگ جو ہیں ان کا جن جیون است ویست ہوا ہوا ہے لوگوں کو نہ تو کھانے کا سامگری مل پا رہا ہے نہ وہ بھار جا پا رہے ہیں اور کافی بڑے علاقے میں زلہ پرشاسن کی طرف سے کوئی مدد نہیں پہنچ پا رہی ہے جہاں تک آپ دیکھ سکتے ہیں دور دور تک پانی ہی پانی ہے اس شیطر میں اور جو گاؤں والے ہیں ان کا جن جیون است ویست ہوا ہوا ہے میرے ساتھ کئی گاؤں والے ہیں آپ بتائیے یہاں پر پچھلے سات دنوں سے بار آئی ہوئی ہے کیا زلہ پرشاسن کی طرف سے کوئی کھانے کی سامگری کوئی مدد مل پا رہی ہے آپ لوگوں کو زلہ پرشاسن سے کچھ بھی نہیں ملا ہے انزیو نے جو کٹ دیئے باقی ڈانیوں میں لوگ خوب برباوی تھے کم سے کم پچھا ساتھ پریوار ہے گھروں میں بیٹھے ان کے پریوار سب ٹیلے پہ سنے پہ بیٹھے ہیں کھانے پینے کی کوئی ویوستہ ہے ان کے پاس میں جو آٹا چکی تھا وہ کھا رہے باقی کچھ نہیں ہے جی ہاں یہ حالات راجستان کے ہیں بار تو آدھے دیش میں آئی ہے لیکن اس وقت قدرت سب سے زیادہ پرہار راجستان پر کر رہی ہے لگتا ہے قدرت راجستان سے کچھ زیادہ ہی روٹ گئی ہے جو ریگستان پانی کے لیے ترستہ ہے آج پانی پانی ہوا جا رہا ہے اور لوگ ترہی ترہی کر رہے ہیں اس کی گواہی یہ تصویریں دے رہی ہیں آج ہم آپ کو دکھائیں گے کہ کیسے راجستان میں بار اور بارش نے کوہرام مچا رکھا ہے تو سب سے پہلے آپ کو راجستان کے فتح پر شکھاؤٹی لیے چلتے ہیں اور دکھاتے ہیں کہ کیسے ہم موسلادھار تباہی نے پورے شہر کو ڈبو دیا یہ تصویریں راجستان کے فتح پر شکھاؤٹی کی ہیں یہاں سبہ لوگوں کی آنکھ کھلی تو سلاب نے شہر کو اپنی آگوش ملے رکھا تھا پھر تو جو گھر سے نکلا سیدھا پانی میں گیا بیکانیر دلی ریلوے انڈر پاس تو چھے فیٹ پانی میں ڈوب گیا سلاب کی گہرائی اس ڈوبے ہوئے ٹرک سے بھی نہ پی جا سکتی ہیں اور یہ ہے شکھاؤٹی کی وشو پرسد نادن لیپ پرنس حویلی پوری حویلی ڈوبی ہے پانی نے ایسا پرہار کیا ہے کہ حویلی کی آٹھ گیلری میں رکھی قیمتی پینٹنگز خراب ہو گئی لاکھوں کا نقصان ہوا ہے اس حویلی میں ویدیشی سوڈنٹ نے جیسے تیسے چھت پر جا کر سلاب سے اپنی جان بچائے حویلی میں لوگوں کے گلے تک پانی آ گیا ہے شکھاؤٹی کا مین بسٹین بھی پانی میں ڈوب چکا ہے دکانوں میں پانی گھوسنے سے بھاری نقصان ہوا پورے شہر میں جنگ جیون است ویست ہو گیا راجستان میں بار نے سب سے زیادہ کہیں ہاہکار مچایا ہے تو وہ ہے پالی زلے یہ دیکھئے کیسے سلاب پورے پل کو ہی اپنے ساتھ بہا کر لے گئے پالی شہر میں دو پل ہیں اور دونوں بار کی بھیٹ چڑ چکے ہیں بار نے ایسی تباہی مچائی ہے کہ بجلی کی کھمبے بھی ٹوٹ کر گر گئے ہیں صرف اتنا ہی نہیں پالی میں سکول بھی ڈوبے ہوئے ہیں پالی کے روڈیا بالا جی میں یہ سرکاری سکول کی تصویریں ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سکول جیسے جھیل بن چکا چپا چپا سلاب میں ڈوبا کمروں کے اندر بھی پانی بھرا ہوا ہے چھتے بھی ٹپک رہی ہے سکول ستیگریست ہے سکول کی اسطاب 1902 میں ہوئی ہے اس کے برسطہ میں کوئی بھی مرمت کا کاریاں یہاں نہیں ہوا اور نہیں دیانے کی کوئی مینٹیننس سہی تنسے کی پورا پالی پانی پانی ہو چکا پالی گلی گلی بستی بستی سیلا میں ہو گئی مندر ڈوبے ہیں محلے ڈوبے ہیں اور لوگ تراہی تراہی کر رہے ہیں راجستان میں بار سے بیٹے نو دنوں میں سترہ لوگوں کی موت ہو چکی ہے اور بار سے حالات اس وقت بھی پتر ہیں راجی کے چھے زلے پالی جالور سیروہی بارمیر جوتھپور اور جیسل میر میں قریب دو ہزار لوگ اب بھی بار میں فسیں ایشیا کی سب سے بڑی گوشالہ یعنی پتھ میڑا گوشالہ میں تقریبا آٹھ سو گائیوں کی موت بار سے ہو چکی ہے آج تک کی ٹیم نے راجستان کے بار گرست زلوں کا ہوایی موائنہ کیا کیسے لوگ گاؤں میں بار کے بیچ فزے ہوئے ہیں گاؤں میں بھوکے بیاسے پڑے ہوئے ہیں آج تک کی ٹیم نے ہیلیکاپٹر کے ذریعے خود لوگوں تک راہت سامگری بھی پہنچائی آپ بھی دیکھ سکتے ہیں کھانے پینے کے سامان کے پیکٹ بار پیڑیت علاقوں میں دیے جا رہے ہیں راجستان کے پانچ زلے اس سمیں بری طرح سے بار سے پرباہویت ہیں اس میں جالور سیروہی پالی جیسل میر اور بارڈ میر کے بڑے علاقے ہیں ان علاقوں میں کئی گاؤں ایسے ہیں جو کی ٹاپو میں تپیل ہو گئے ہیں یہ جو آپ درشے دیکھ رہے ہیں یہ جالور کے ہیں اس سمیں لوگوں کو یہاں پر بہت دکتوں کا سامنا کرنا پڑڑا ہے جو راجستان کی مکھے منتری ہے وسندرہ راجے انہوں نے بھی کوشش کی کل کچھ علاقوں کا ہوائی دورہ کرنے کی پر انہیں بھی واپس لوٹنا پڑا تو اب یہ کوشش ہے کہ اسی طرح سے راہت سامنا کری لوگوں تک تو یہاں سے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں راہت سامنا کری اکٹھا کرنے کے لیے لوگ دور دراز کے علاقوں سے آ رہے ہیں اور ان تک سامان پہنچ پا رہا ہے راجستان کی مکہ منتری وسندرہ راجے سندھیا خود بار گرست علاقوں کا دورہ کر رہی ہیں یہ تصویریں راجستان کے جالور کی ہیں یہاں وسندرہ نے بار پیڑتوں کا حال جانا اور معاینہ کیا کی حالات کیسے راجستان کے چھے زلے اس وقت بال کے آنسوں رو رہے ہیں تصویریں جو پر کے مطانیہ گاؤں کی ہیں پچھلے چھے دنوں سے باریش ہو رہی ہے اور گاؤں ٹاپو بن چکا سلاب میں گاؤں کے مندر کے صرف گمبت ہی دکھائی دے رہی ہے لیکن ابھی تک کوئی سرکاری مدد اس گاؤں تک نہیں پہنچی آج تک پیار دیش کے کئی راجیوں میں بھاری بھاری شو رہی ہے بار سے یہ راجی پریشان ہے لیکن سب سے زیادہ پرباوت گجرات ہے لیکن گجرات میں لوگ بار میں پھسے بھی ہوئے ہیں انہیں ریسکیو کیا جا رہا ہے دو سو لوگوں کی موت ہو چکی ہے اور ایسے میں اگر کوئی ائرلیفٹ کر کے اسپطال تک پہنچایا جا رہا ہے آسمان میں بادل چھائے بادل برسے اور اس برسات نے ایسی تباہی مچائی کی چاروں طرف ہاہا کار مچ گئے گجرات کا گاؤں گاؤں شہر شہر گھر گھر ہر مکان ہر دکان اور انسان تباہی کی اس بارش سے کھیر مناتا نظر بادل اتنی وناشکاری کہ خود پردھان منتری تک کو یہاں آنے کیلئے مجبور ہونا پڑا تھا وہ آئے اپنے گریہ راج جی گجرات کی درگتی دیکھی اور مدد کا اعلان بھی کیا لیکن سوال یہ کہ کیا گجرات کے بار پر بھاویت علاقوں میں سرکاری مدد پہنچی کیا بار کی مار جھیل رہے یہاں کی لوگوں کا درد کم ہوا سپیشل ریپورٹ میں سچائی ہم آپ کو دکھائیں گے اس گراؤن ریپورٹ کے ذریعے جو سرکاری ماشینری کے فیل ہونے کی حقیقت بیان کرتی ہے سسٹم کی اس دوستی سے بردہ اٹھاتی ہے لیکن اس سے پہلے دیکھئے گجرات میں سیلاب سے آئی ترازدی کی کچھ تصویر یہ ایریل تصویر پاتن زلے کے بسم اللہ گر ہائی وے کی ہیں بوپر رہات کے کام میں لگے وائیو سینا کی ٹیم کو جب اس بات کی خبر لگی دونہوں نے اس نوجوان کی مدد کرنے کی ٹھانی پھر ایک بڑے پاسکٹ کو نیچے پھیکا گیا جس کے ذریعے پیڑی تیوک اور پیٹا کو ہیئر گفٹ کیا گیا پناس کٹھا کی یہ تصویریں دیکھئے قدرت کے سامنے انسان کتنا لاچار ہو جاتا ہے اس کی بانگی ہیں یہ تصویریں بار میں پھسے لوگ گھر کے نیچلے مالے کو چھوڑ چھت پر کھڑے ہیں مدد کے انتظار کر رہے ہیں پھر دیو دودھ بن کر آتے ہیں وائیو سینا کے جوان جو ایک چکی ہے اکیلے بناس کٹھا میں 60 سے زیادہ لوگوں کی موت ہوئی ہے وہیں سیلاب میں 4,225 مویشی بھی بے موت مارے گئے تو راجی میں 25,000 سے ادھک لوگوں کو سرکشت جگہوں پر لے جائے گیا لیازہ صدی کی سب سے بھینک کر بار کی ترازدی چھیل رہے گجرات کے بناس کٹھا کے حالات کا جائزہ لینے خود مکھے منطری ویجی روپانی یہاں پہنچے ہیں اور اگلے پانچ دنوں تک یہی رہیں گے ایڈمیش شیسن نے پہلے 24 گھنٹے پہلے چتاؤ نہیں اور اچھی طرح سے ستلان تر لوگوں کا کروائی سمجھ سر اس کے کارن ایک بڑی درگھٹنا ٹلی ہے ورنہ جاروں لوگ پانی میں بے جاتے لیکن کیا گجرات کے سی ایم ویجی روپانی کے دعووں اور وعدوں سے کیا ان کے یہاں رہنے بھر سے ہی لوگوں کی مسئبتیں کم ہو جائیں گے نہیں مسئبت تو تب کم ہوگی جب لوگوں یہ بکھرے ہوئے آشیا نے یہ مایوس چہرے مندر کی ٹوٹی ہوئی ترودیوار یہ بار کے بعد تباہی کے نشان بناس کٹھا زلے کا رونی گاؤں جہاں کے لوگوں نے سب سے خوفناک بار کا سامنا کیا کانجی بھائی کا یہ گھر ہے کانجی بھائی اپنی پتنی اور دو بچوں کے ساتھ یہاں پر رہا کرتے تھے فیلال ان کے گھر کی تصویر آپ کو دکھا دے یہ دیکھئے کھاٹ کھڑی کر دی گئی ہے جتنے بھر گھر میں برتن تھے ان سب میں مٹی پانی بھرہ ہوا ہے برسات کا پانی بار کا پانی اور مٹی ہی چاروں طرف کرسیاں دیکھ سکتے ہیں ٹی وی دیکھ سکتے سب کچھ یہاں پر اولٹ پولٹ تہہ نہ ہو چکا ہے اب ذرا یہ تصویریں دیکھیں بار پیڑیتوں تک رہت سامگری لے کر آئی یہ ٹرک لوگوں کو کھانے پینے پیکٹ بانٹے جا رہے لیکن آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ یہ سرکاری سہایتہ نہیں بلکہ کچھ نیجی سنستھاؤں نے سیلاب کی مار جھیل رہے لوگوں کی مدد کا پیڑا اٹھایا ہے پہرہ پہرہ دے رہے ہیں ون ویبھا کی ٹیم باغ کو ڈھون رہی ہے لیکن باغ کا آتنک لوگوں کو ڈراؤ رہا ہے یہ اتر پردیش کا پیلی بھیت شہر ہے پیلی بھیت اپنے ٹائگر ریزرو کے لیے اپنے آپ میں کافی مشہور ہے لیکن ان دنوں اسی شہر سے سٹے ٹائگر ریزرو نے یہاں عجیب سی امرجنسی کے حالات بیدا کر دی شہر سے سٹے جنگلی علاقوں میں تلاشی ابھیان چل رہا ہے اصل میں پیشلش چنیوار کو شہر میں عدالت پریسر کے خریب لوگوں کی نظر ایک باغ پر پڑی یہ باغ چپ چاپ ایک جگہ پر بیٹھ کر لوگوں کو گھور رہا تھا اس منظر نے لوگوں کے ہوش اڑا دی حالانکہ ایک لڑکے نے ہمت دکھاتے ہوئے اپنے موبائل سے اس کی تصویریں اتار لیں لیکن اس کے ترنت بعد باغ آبادی کے بیش ہی کہیں غائب سور اپن دے پیلی بیت آج تک سپیشل ریپورٹ میں آج کے لیے بس اتنا ہی آپ کی جی بس تھوڑا سنتظار خبردار لے کر اپسے گچی پلوں میں آپ کے ساتھ ہوں گی شویتہ بنے رہی ہمارے ساتھ دیکھتے رہیے آج تک موسیقی